بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی ویلکم ٹو می چینل آج ہم آپ کے لئے بہت یونیک ڈیزائن کا کروشہ ہیڈ بینٹ لائے ہیں 3D ڈیزائن ہے اور اسٹیلش بھی ہے جن لڑکیوں کو کیپ لگانا چاہ نہیں لگتا ان کی لئے بیسٹ ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور فرنس اس میں ہم نے جو ہے فور پلائی بول یوز کی ہے پلوسٹر بول ہے لائٹ اورنج کلر کی ہم نے اس میں لگائی ہے بول اور اس طرح سے اگر آپ اس میں ہیار پونی ہی ڈال دیں گے تو اس میں فٹنگ میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی 3D ڈیزائن ہے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگ رہے ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے چینل پر اگر آپ نیو ہیں پہلی پا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہمیں سپورٹ کیجئے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے 3.5 mm کروشیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے فور پلائی ہماری بول ہے پلوسٹر بول ہے اس میں شائن ہوتی ہے اور سب سے پہلے نوٹ لگانے کے بعد ہم بیسک چینل بنائیں گے یہاں پہ ہم نے 13 چینل اس طرح سے بنا لینی ہے 3 چینل ہم ایکسٹر لیں گے 3 چینل ایکسٹر لینے کے بعد 4 والی چینل میں 1 2 3 اور یہ 4 تو 4 والی چینل میں آپ نے اس طرح سے کروشیا کو ڈالنا ہے ایک پر نکال لیا اور یہ دو پر دو پر اوور کرنا ہے تو چینل کے ساتھ ہم کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے دو ڈبل کروشیا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ہر چینل میں آپ نے اسی طرح کروشیا ڈال کے ڈبل کروشیا کے لپس لینے ہیں ٹھیک ہے اس روح کو آپ نے یہاں تک کمپلیٹ پورا کر لینا ہے تو فرسٹ روح ہم نے یہاں پہ بنا لی ہے لاسٹ کا ایک اسٹیچ ہم آپ کو پھر سے رپیٹ بنا کے دکھا دیتی ہیں اس طرح سے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے تیرہ دو ڈبل کروشیا کمپلیٹ ہو چکے ہیں 1 2 3 تین چینل لینے کے بعد اس کو دوسری سیٹ پہ اس طرح سے ٹرن کا لینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ دو ڈبل کروشیا ہم نے تین چینل بنا کے اس کو کمپلیٹ کیا ہے سیکنڈ والے میں سیکنڈ والے لپس میں ہم نے اس طرح کی لپس لینے ہیں کروشیا میں اس طرح سے ڈال کے تھوڑا سا ہم نے لپس کو کھینچ لینا ہے تو تین ہو گئے اور لاسٹ میں یہ چار چار ہمارے پاس لپس ہیں چاروں کو ایک ساتھ ہی اوبر کرنا ہے اور یہاں پہ اس طرح سے بنا لینا ہے ایک چینل ہم بیچ میں لیں گے اور پھر سے ہم نے رپیٹ چار لپس اس طرح سے کروشیا میں لیتے ہوئے ایک ساتھ ان سب کو کروشیا میں نکال دیں گے اس طرح سے اور ایک یہاں پہ اس طرح سے اس کو بھن لیں گے اور ایک چینل لے کے ایک اسٹیچ آپ نے ڈبل کروشیا کا چھوڑ دینا ہے اسکپ کرنا ہے اسے پاس والے میں کروشیا ڈال کے ڈبل کروشیا بنائیں گے تو اسی طرح ڈبل کروشیا بیچ میں بناتے ہوئے آپ نے ساتھ سیون ڈبل کروشیا آپ نے بیچ میں بنا لینا ہے تو اس ڈیزائن کو پوف ڈیزائن بھی کہتے ہیں جیسے ہم نے یہ والا ڈیزائن بنایا ہے بیچ میں آپ نے ساتھ ڈبل کروشیا کمپلیٹ کرنے ہیں تو دیکھیں وان ٹو ٹری فور فائف سیکس اینڈ سیمن تو فرسٹ ڈیزائن بنانے کے بعد آپ نے ساتھ ڈبل کروشیا بنانے ہیں ایک چینل لے کے ایک اسٹیچ آپ نے سکپ کرنا ہے ایک ڈبل کروشیا چھوڑنا ہے اور پھر سے رپیٹ آپ نے گروشیا میں اس طرح کی لپس لینی ہے فور پار فور ٹائیم آپ نے اس طرح سے لینی ہے لپس اور چاروں کو ایک ساتھ اوبر کرنی کے بعد بیچ میں ایک چینل لینی ہے اور اسی اسٹیچ میں سیم اسٹیچ میں آپ نے پھر سے فور لپس آپ نے لینی ہے فور ٹائم اور سب کو ایک ساتھ اوبر کر دیں گے ہم ٹھیک ہے اور لازڈ والے اسٹیچ میں دیکھیں کس طرح سے بنانا ہے تو دیکھیں لاسٹ والا جو ہمارا سٹیچ ہے دبل کروشہ ہے اس کے بیچ میں یہ والا جو گیپ ہے اس گیپ میں ہی کروشہ ڈال کے دبل کروشہ کا لپس ہم نے بنا لینا ہے تو ہماری دیزائن کی جو فرسٹ رو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ایک چین لے کے اپنے بار کو دوسرے سائٹ پہ اس طرح سے ٹرن کر لیں گے یہاں پہ ہم سنگل کروشہ بنائیں گے ایک چین لے کے اور یہاں پہ ڈیزائن ڈالی ہے ہم نے اس کی فرسٹ والی ڈیزائن میں ایک سنگل کروشہ ہو گیا اور اس ڈیزائن کے بیچ میں بھی ہم نے سنگل کروشہ بنانا ہے اور یہاں بھی ہم سنگل کروشہ بنائیں گے تو ڈیزائن کو آپ نے تین بار دیزائن میں سنگل کروشہ بنائیں گے اور بیچ میں جو چین لی ہے اس میں بھی سنگل کروشہ یہاں بھی ایک سنگل کروشہ ہم بنائیں گے اب یہاں پہ آپ نے چین لینی ہے دس چین ہم یہاں پہ لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پہ آپ نے دھیان دینا ہے ہار چین میں آپ نے کروشہ ڈال کے اس طرح کے لپس لیتے ہوئے جتنی بھی ہمارے پاس چین ہے سب کو ہم اوور کریں گے اس طریقے سے تو اس چیز پہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ ہم کس طریقے سے بنا رہے ہیں ہار چین میں کروشہ ڈال کے تھوڑا سا دھاگے کو کھینچیں گے اور کروشہ میں ہی چھوڑ دیں گے اب جب پوری چین ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو دس ہماری چین تھی تو دس ہی ہمارے پاس اس طرح کے لپس ہیں اب فرسٹ والے لپس کو اس طرح سے اوور کرنا ہے آپ دو دو کر کے یہ والے دو ہیں دونوں میں کروشہ ہم اس طرح سے نکال دیں گے تو باقی جتنے بھی آپ کے پاس لپس ہیں سب کو دو دو کر کے ہم اوور کریں گے اس طریقے سے تو سمپل ہے جسٹ آپ کو تھوڑا دھیان دینا ہے اس طرح سے آپ نے دو دو کر کے اوور کرتے ہوئے لپس پورے کمپلیٹ کر لیجئے تو تھریٹ کو آپ نے کروشہ میں نکال لینا ہے اور جو لاسٹ کا سٹچ ہے اس کے نیچے آپ کو یہ والی جو تار نظر ہے کی یہ والی لپس کی اس لپس کو آپ نے اس کے بیچ میں سے اس طرح سے نکال لینا ہے تو دیکھیں ہماری فرسٹ 3D جو پیٹل سے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جو ہمارا سیون ڈبل کروشہ ہے اس میں ہم نے اس طریقے سے کروشہ ڈال کے سنگل کروشہ ہم بنائیں گے اور یہاں بھی ہم سنگل کروشہ بنائیں گے سینٹر بیچ میں جو ہم نے چین لی تھی اور اس ڈیزائن کی اوپر بھی سنگل کروشہ ڈیزائن کے بیچ میں بھی آپ نے سنگل کروشہ بنانا ہے اور اس ڈیزائن کی پیٹلز میں بھی آپ نے سنگل کروشہ بنانا ہے اور لاسٹ کا جو سٹچ ہے ڈبل کروشہ کا اس کے بیچ میں بھی آپ نے جو گیپ ہے اس میں بھی سنگل کروشہ بنا لیجئے تو دیکھیں ہماری فرسٹ پیٹلز جو ہے 3D ڈیزائن کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنے تین چین لے کے دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیجئے ڈیزائن کے بیچ میں ہی آپ نے ڈیزائن بنا لیے کچھ نہیں کرنا جسٹ آپ نے تین چین لے کے ڈیزائن کے بیچ میں فور ٹائم آپ نے اس طرح سے لپس لینے ہیں اور سب کو ایک ساتھ اوبر کرتے ہوئے پھر سے بیچ میں ایک چین لے کے چار ٹائم آپ نے لپس لے کے رپیٹ اوبر کرنا ہے ایک چین لیں گے ہر ڈیزائن کے بعد آپ نے جب بھی آپ ڈیزائن بنائیں گے ایک چین لیں گے اور جو ہمارے سینٹر میں ہم نے ساتھ ڈبل کروشہ بنائے ہیں سب میں پھر سے آپ نے ساتھ کروشہ بنا لینا ہے ساتھ ڈبل کروشہ کاؤنٹ کر لیجئے اس میں گھر پڑ نہیں کرنی چاہیے آپ کو اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے ساتھ ہیں بیچ میں تو ہر بار آپ کو ساتھ ہی بنانے ہوں گے اگر آپ نے کم کر دیئے تو ڈیزائن آپ کا جو ہے خراب ہو سکتا ہے اور ڈیزائن کی بیچ میں آپ نے پھر سے چار بار اس طرح کی لپس لے کے چاروں کو ایک ساتھ اوبر کر لیجئے ایک چین لیں گے اور سیم گیپ میں ٹھیک ہے اسی گیپ میں ڈیزائن والے گیپ میں آپ نے چار بار پھر سے لپس لے کے کروشہ میں چاروں کو اوبر کر لیجئے اور جو لاسٹ کا سٹچ ہے دیکھیں یہاں پہ یہ والے گیپ ہے جو ڈبل کروشہ کے بیچ میں گیپ ہے اس میں آپ نے پھر سے رپیڈ ڈبل کروشہ بنا لیجئے ایک چین لے کے اب ہم سنگل کروشہ کی رو بنائیں گے ٹھیک ہے دیزائن کی فش پیٹلز میں آپ نے ڈالنا ہے ایک سنگل کروشہ اور دیزائن کی سنٹر میں ایک دیزائن ایسال کروشہ اور اس والی پیٹلز کے اوپر آپ نے پھر سے سنگل کروشہ بنا لے saый line اور بیچ میں جو ہم چین لے رہے ہیں اپنے سنگل کروشہ بنا لینا ہے اور جو ہم نے ساتھ ڈبل کروشہ لیے ہیں اس کے فش پڑھ چین لے میک اٹھے سنگل کروشہ بنا کے اس کے اوپر آپ نے ٹی تھال چین لے نیfit دس چین ہم لیں گے اور ہر چین میں کروشہ ڈال کے اس طرح کی لپس آپ نے بناتے ہوئے کروشہ میں پوری چین آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے اس طرح سے ہر چین میں ہی کروشہ ڈال کے آپ نے کروشہ میں اس طرح کی lampس لینی ہے تھوڑا تھوڑا آپ نے دھاگے کو کھینچ کے کروشہ میں ہی چھوڑتے جانا ہے اور اس طرح سے آپ نے دس چین جو ہے پوری بنا لینی ہے آپ دیکھیں فرسٹ holا جو ہمارا لپس ہے اس کو اپنی ایک ہی جیسٹ ایک ہی لپسہ اور کرنا ہے اس کے بعد اپنی دو دو کر کے ہی اور کرتے ہوئے اس رو کو پورا بنا لیجئے دو ہیں ہمارے پاس دونوں کو اور کریں گی اس طریقے سے سمپل ہے سادہ سا ڈیزائن ہے بٹ لگتا ایسا ہے جیسے ٹف ڈیزائن ہے مشکل ہے لیکن آپ جب بنائیں گے تو آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا ہم نے دو رو آپ کو اس رو سے بنا کے دکھا دیئے ہیں تو دیکھیں آپ نے لسٹ کا جو سٹچ ہے کروشہ میں سے تریڈ کو نکال کے جو لسٹ کا ہم نے لپس بنایا ہے اس کے نیچے جو آپ کو لپس نجھا رائے گا اسی میں آپ نے ڈال کے اوبر کر لینا ہے اور جو ہمارا سیون ڈبل کروش ہے اس میں آپ نے ڈال کے ایک سنگل کروش اور جو بیچ کی چین ہے اس میں بھی سنگل کروشہ اور جو ہمارے تین ڈیزائن بانے ہوئے ہیں دو ڈیزائن کی پیٹلز ہیں اور ڈیزائن کے سینٹر میں بھی سنگل کروشہ تو آگے آپ نے سنگل کروشہ ہی بنانا ہے پھر سے آپ نے تین چین لے کے ورک کو دوسری سیٹ پہ کرنا ہے اور بیچ میں جیسے ہم بنا رہے ہیں ڈیزائن کے بیچ میں ڈیزائن اور سینٹر میں ساتھ ڈبل کروشہ تو اسی طریقے سے بنانا ہے جب آپ اسی طریقے سے دو رو بنا لیں گے تو آپ کو اچھے سے ڈیزائن سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو جتنا لیندھ چاہیے آپ اپنے ہیڈ کے اکورڈنگ اس کی لیندھ جو ہے بڑھا سکتے ہیں لنبائی لے سکتے ہیں تو سیم طریقے سے ہی آپ کو ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئی اس کی لیندھ جو ہے کمپلیٹ کر لینی ہے اس طریقے سے تو بہت پیارا اور 3D ڈیزائن ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی لیندھ جو ہے کمپلیٹ کر لی ہے اب لاسٹ میں ہم نے پونی اس میں لگانی ہے ربر ہم اس میں لگائیں گے تو فندے ہم کم کریں گے ڈیزائن میں ایک چین لے کے ڈیزائن میں ایک سنگل کروشہ بنائیں گے جسٹ سینٹر میں ڈیزائن کے سینٹر میں آپ نے لپس نہیں بنانا فندہ کم کرنا ہے اور یہاں بھی ہم نے اسکپ کرنا ہے اور جو بیچ کے ساتھ ڈبل کروشہ ہم نے لیے ہیں اس کے فرسٹ والے میں ایک سنگل کروشہ بنایا سیکنڈ والے میں بھی ایک سنگل کروشہ بنائیں گے اور یہاں پہ آپ نے فندہ کم کرنا ہے ایک اوور نہیں کرنا دو اس طرح سے سنگل کروشہ بنا کے تین لپس ہیں تینوں کو اوور کر لیں گے تو ہمارا یہاں بھی ایک فندہ کم ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ نے فندہ کم کیا یہاں پہ اور یہ تین فندے ہم نے کم کر لیا اور ڈیزائن کی اوپر آپ نے ایک سنگل کروشہ بنایا بیچ میں ٹھیک ہے ڈیزائن کے سنٹر میں آپ نے پھر سے اسکپ کرنا ہے چھوڑ دینا ہے اور یہاں بھی آپ نے سنگل کروشہ بنا لیا تو اس رو میں ٹوٹل ہم نے پانچ سنگل کروشہ کم کی ہیں یعنی پانچ لپس آپ نے اسکپ کیے ہیں فائیو لپس ٹھیک ہے فائیو لپس آپ نے اس رو میں اسکپ کرنے ہیں اب یہاں پہ ایک چینلے کی دوسری سیٹ پہ ٹان کرنا ہے اور اس رو میں تین ٹھیک ہے تین لپس آپ نے گھٹانے ہیں تین فندے ہم یہاں بھی گھٹا دیں گے کم کر دیں گے ایک ہو گیا اور ایک سنگل کروشہ دو ہو گئے تو اس رو میں یہ سیکنڈ رو ہے جزین کے بعد آپ نے تین اس طرح کی سنگل کروشہ کی رو بنانی ہے دو آپ نے اس طرح سے سادھی بنانی ہے ایک فرس رو میں پانچ لپس آپ نے کم کرنی ہے سیکنڈ والی میں تین لپس کم کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ربڑ یا پھر پونی اس طرح سے اٹیچ کرنی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دو رو ہو گئی ہے یہ ہماری تیسری رو ہے تو اسی میں ہی آپ کو اس طرح سے ہیئر پونی اس میں اٹیچ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کروشہ سے اس کو بیچ میں اس طرح سے لگاتی ہوئے اسٹیچ کرنا ہے کروشہ کے ساتھ اس طرح سے تو پونی لگانا بھی سیمپل ہے سادھا ہے آپ نے اس طرح سے رکھنی ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے لیتی ہوئے آپ نے سنگل کروشہ بنا لینا ہے اس میں کوئی فندے نہیں گھٹا نہیں اس رو میں جتنا بھی آپ کے پاس لپس ہیں سب کو اوپر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ نے پونی کے اوپر بھی اس طرح سے کروشہ کے ڈال کے لپس سنگل کروشہ بنا لینا ہے تو یہ بیچ میں اچھے سے ایجیسٹ ہو جائے گی اس طرح سے تو اس سے فیٹنگ میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو اگر چھوٹا بھی ہے تو اگر جب آپ اس طرح سے پونی بیچ میں ڈال دیں گے تو آپ کو اچھے سے اس کی فیٹنگ آجے گی پروبلم نہیں ہوگی تو ایک سیٹ سے ہم نے اس طرح سے لگا لیا ہے تھریڈ کو کٹ کر رونگ سیٹ پہ یہاں پہ آپ کو نیڈل کے سا یا پھر کروشہ سے جیسٹ کر لینا ہے تو ایک سیٹ تو ہم نے یہاں پہ بنا لی ہے اب ہم اس کی سیکنڈ سیٹ بنائیں گے یہ والی تو یہاں سے ہی ہم نے اپنے بار کو سٹارٹ کیا تھا اور یہ جو ہماری رو ہے ڈبل کروشہ کی ہے اس کے اوپر آپ نے سنگل کروشہ کی رو بنانی ہے اور اس رو میں بھی آپ نے پانچ لپس ٹھیک ہے فائیو لپس اسکپ کرنی ہے پانچ فندے آپ نے یہاں بھی گھٹانے ہیں اور جو سیکنڈ رو بنائیں گے اس میں موسیقی 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 اگر کوئی چیز اس ویڈیو سے ریلیٹر آپ کو سمجھ بنا ہے تو آپ کومینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر اسی طرح کے اگر بھی ہید بینڈ کے آپ ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومینٹ کر سکتی ہیں اور یہ والا ڈیزائن اگر آپ کو اچھا لگے تو بھی اس پہ آپ نے کومیٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو ہمارا پیٹن جو ہے یہ والا ڈیزائن کیسا لگا اور فرنس اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو میں تو آپ کو یہیں کہوں گی کہ آپ چینل کو پلیس لائک سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم پروجیکٹ ڈالنے والنے ہیں وہ بھی بہت زبردست ڈیزائن ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے گھنٹی کو پریس کریں گے تو انشاءاللہ جب بھی ہم نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیپکیشن سب سے پہلے جو ہے آپ کو مل پائے گا تو سادہ سا طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اس طریقے سے ہی آپ اٹیچ کر لیجئے اسٹیچ کریں گے ہم گروشہ سے ہم نے دونوں سائیڈ کو اچھے سے جوائن کر لیا ہے ایک چینل لے کے تھریڈ کو آپ نے کٹ کر دینا ہے اور رونگ سائیڈ پہ نیڈل کے ساتھ جیسٹ کر لینا ہے تو میرا خوش رہ سے ہیڈ بین جو ہے ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ بھی پیٹن بہت اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کا اپنے یاد سے لائک کرنا ہے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سا خیار رکھیں ٹیک کیار اللہ حافظ